بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتو میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے والا ہوں میرے خیال سے آپ کے کچن میں یہ چیز لازمن ہونی چاہیے اور آپ کی ڈائیٹ میں یہ چیز دن میں دو بار لازمن ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائیوٹی سے بچیں موٹاپے سے بچیں دل کی بیماریوں سے بچیں کولیسٹرول سے بچیں اور سکن پرابلم سے بچیں ڈینڈرو سے بچیں اور بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے بینیفٹس ہیں بلڈ پریشر وغیرہ ان ساری چیزوں میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیا چیز ہے ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر وینیگر کیا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے غور سے دیکھیں اسے انڈرسٹینڈ کریں اور پلیز آپ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آکے اس کی پروڈکٹ نہ خریدیں پہلی چیز یہ کہ آپ نے جب بھی کبھی ایپل سائیڈر وینیگر خریدیں جانا ہے تو دو چیزیں وہاں ہوں گی ایک ہوگا سیب کا سرکہ یعنی کہ جو سادہ زبان میں آپ کہیں گے تو سیب کا سرکہ ایک سیب کا سرکہ ہوگا جو فائن حالت میں ہوگا جس میں جو ہے وہ ملاوٹیں ہوں گی فائن حالت سے یہ مراد ہے کہ اس کو جو نا وہ فلٹر کر کے وہ کہے گا جی یہ فلٹر ہے لیکن اس میں اور بھی چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے رو فارم جسے کہتے ہیں وید مدر آپ نے وید مدر والا لینا ہے جو وید مدر ہے وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا لائک پیسے خرچ سکتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کے اچھا برینڈ ہو تو پھر کسی انٹرنیشنل برینڈ کو میں زیادہ پریفرنس دوں گا زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سیب کا سرکہ گھر میں بنا لیں سیب کا سرکہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل برینڈ پر آپ کو بہت سے ریمیڈیز مل جائیں گی انشاءاللہ میں بھی لیٹر آن ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بٹ اگین پنساری کی باتوں میں نہ آئیے گا حکیم کی باتوں میں نہ آئیے گا یہ بڑے نو سرباز ہوتے ہیں ان کا کام صرف اپنی پروڈیکٹ کو بیچنا ہوتا ہے اور یہ جس میں زیادہ ان کو منافع ہوتا ہے یہ وہ بیچتے ہیں یہ آپ کے فائدے کا نہیں سوچتے بدقسمتی کے ساتھ ہماری اس سوسائٹی میں پاکستان پہ بہت شدید قسم کے عذاب آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ ہم عذابوں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اللہ اپنے حبیب کے صدقے ابھی بھی ہمیں بہت سی چیزوں سے روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے سنبھل جائیں لیکن بندہ ہے کہ سمجھنے کا نامن لے رہا سنبھلنے کا نامن لے رہا ایپل سائیڈر وینیگر کے اتنے زیادہ فائدے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک خدا کے لیے پہلے اپنے آپ کو بیلنس کرنا سیکھیں اپنی ڈائیٹ کو ہر چیز کو بیلنس کریں کیونکہ پاکستان بہت تیزی سے 31% 31% پاکستان کی پاپولیشن ڈائیبیٹک ہے 31% ڈائیبیٹیز ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے کی ریپورٹ کے مطابق 31% پاکستانی لوگ ڈائیبیٹیز کی طرف ہیں بہت بڑی ریزن ہے یہ تو ہر بچے بچے کو پتا ہے ہماری غلط آداد کا اب ایپل سائیڈر وینیگر کے اگر آپ بینیفٹ کی بات کرتے ہو سب سے پہلا بینیفٹ جو ہے وہ یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے انسولین ہمارا ایک بیسیکلی ہارمون ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے خون میں سے شگر کی تعداد کو برابر رکھنا ہے اس نے متوازن رکھنا ہے یہ ہمارے پینکریاز کی بیٹا سل سے ریلیز ہوتا ہے خوراک میں سے گلوکوز کو لے کے ہمارے سیل میں ڈالتا ہے اب یہ جب سیل میں ڈالتا ہے تو اس کا کام جو ہے وہ بلڈ شگر کو مینٹین کرنا ہے اب جیسے ہم کھاتے ہیں تو انسولین ریلیز ہوتی ہے اور ہمارا چکہ کھانا بار بار چلتا رہتا ہے فریکوینٹلی چلتا رہتا ہے میٹھا بہت زیادہ چلتا ہے جو سیل ہوتا ہے وہ شگر لینے سے انکار کر دیتا ہے انسولین تو وہاں سیل کے باہر کھڑی رہتی ہے وہ اپنا زور لگاتی ہے اندر جانے کے لیے اور سیل بھائی کہتے ہیں بس بس فل ہو گیا اب یہاں کچھ نہیں آئے گا تو ان دونوں کے درمیان ایک ریزیسٹنس کریئٹ ہوتی ہے ایک لڑائی کریئٹ ہوتی ہے ایک جدوجہد کریئٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انسولین ریزیسٹنس بڑی سادہ سی زبان میں میں نے آپ کو بتایا ڈیٹل ریفرنس کے لیے اس بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد انسولین ریزیسٹنس کی بھی ہے جس کے اوپر بہت کم لوگ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے ریزن یہی جو میں نے آپ کو بتائیں کھانا ٹائم پہ نہ کھانا کھانا بے وجہ کھانا میٹھا بہت زیادہ کھانا 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 کام نہ کرنا انسولین ریزیسٹنس کی کمی میں بہت زیادہ زبردست جو کردار ادا کرتی ہے چیز that is apple cider vinegar دوسرا بڑا فائدہ apple cider vinegar کا یہ ہے کہ یہ prevent کرتا ہے diabetes سے اور pre-diabetes سے اب diabetes ایک state ہوتی ہے اور pre-diabetes اس سے پہلے ایک state ہوتی ہے diabetes میں ہمارا جو پنکریاز ہوتا ہے وہ انسولین ریلیس کرنا بند کر دیتا ہے اب جو اس سے پہلے کی ایک state ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا HBA1C 6.4 سے نیچے ہے 6.3 تک میرا HBA1C تھا میں بھی pre-diabetes تھا لیکن الحمدللہ میں نے اس کو reverse کیا اور بڑی محنت لگی مجھے اس سب میں لیکن میں نے کر لیا اللہ کا شکر ہے میں کافی بہتر فیل کرتا ہوں کیوں جنیٹیکل ہی کافی چیزیں خاندان میں پھیلتی ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو اب خدا کے لیے ابھی سے اس پہ عمل کرو مفتلف studies میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ regularly basis پہ apple cider vinegar use کرتے ہیں میں اس کا usage بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ diabetes سے اور pre-diabetes سے کافی حد تک بچے رہتے ہیں ہمارے اندر جتنے میں نقصاندے بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی ایک research میں دیکھا گیا ہے کہ apple cider vinegar کا بہت اہم گردار ہوتا ہے موٹاپا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے یہ آپ نے بڑی جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم گردار ہوتا ہے انسولین میں اور انسولین سے کا تعلق ہے انسولین resistance کا تعلق ہے موٹاپے سے اور ان دونوں کا گہرہ تعلق ہے ان کا تعلق شوگر سے blood pressure سے اور بڑی چیزوں سے ہے موٹاپے کو بھی کم کرنے میں ہمارے digestive system کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ apple cider vinegar بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایک study میں دیکھا گیا ایک research میں دیکھا گیا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے یا کھانے کے ساتھ جو لوگ ایک چمچ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ apple cider vinegar کا ایک گلاس پانی میں حل کر کے کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں یا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے اندر یہ بار بار کی جو cravings ہوتی ہیں کھانا پھر کھانا پھر کھانا یہ کم دکھائی دیتی ہیں تو apple cider vinegar کا استعمال آج سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے اگلے فائدے میں جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ویڈیو سپانسرڈ بائی ہے www.ssberries.com پہ جائیں اور اس ویب سائٹ سے آپ جو بھی product خریدیں گے ان کی جو بھی چیز آپ خریدیں گے اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہماری ایک اور زندگی جو ہمارا ایک hospital بنانے کا خواب ہے میرا جس میں میں special لوگوں کے لئے hospital بنانا چاہتا ہوں اس کے خاص پرسنٹیج جو ہے یہ اس کو دی جائے گی اور آپ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارا مقصد جلدی سے جلدی پورا ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی help کر سکے اگلا جو اس کا سب سے بہترین فائدہ ہے یہ دل کی دھڑکن کے لئے اور کولیسٹرول کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے دو ہزار اکیس کی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ ایپل سائیڈر وینیگر کا ریگلرلی بیسس پیس تمال ہمارے LDL لیول کو LDL لیول ہوتا ہے low density lipo protein یہ کولیسٹرول ہوتا ہے یہ برا کولیسٹرول کہا جاتا ہے اس کو اس پہ بھی دو school of thought ہیں بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی تعداد کو بہتر کرتا ہے اور LDL جو ہے وہ ایک یہ بھی ماننے میں آتا ہے کہ LDL جو ہے وہ heart attack کے risk کو بہت زیادہ کرتا ہے اب یہاں بھی دو school of thought ہیں تو دونوں میں سے چیز چلے مان لیتے ہیں کہ ہم یہ بہتر کرتے ہیں تو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے چیز اگر بہتری دے رہی ہے تو اس کا بہتر کرنا بڑا ضروری ہے اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سکن کے لیے بہت زبردست ہے تو یہاں بڑے بولے باشا ہوں گے وہ ایپل سائیڈر وینیگر کو ڈریکٹ سکن پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے for god's sake face کی سکن پہ آپ کوئی بھی چیز اپلائی کرنے سے پہلے ایک تفاہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ لازمان اس کا مشورہ لے لیں اگر اس کا بھی مشورہ نہیں آپ لینا چاہتے تو at least اس چیز کے بارے میں ایک بار research تو کر لیں آپ کو عادی سے زیادہ population لال ہو کے گھومتی ہے ان کے چیرے لال ہوتے ہیں کیوں وہ ایسا نہیں کہ خوراک اچھی کھاتے ہیں ان کا ایک reaction تھا جو انہوں نے بری کریم استعمال کی اور وہ ان کو سوٹ نہیں کی اور اس نے جو ہے وہ ان کو sun burning کر دی ان کی skin burn ہو گئی for god's sake اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے simply میں آپ کو بتا دیتا ہوں direct skin پہ apply نہ کیجئے غفیز کی skin پہ اگر کرنا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کرنا ہے ہماری جو skin کی جو like natural جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایسیڈک ہماری skin ہوتی ہے تو یہ ہمارے stomach کی ایسیڈ کو maintain کرنے کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے apple cider vinegar کا بہترین استعمال ہوتا ہے صبح اور شام صبح اور شام شام کو اس ان دنوں میں آپ صبح first meal سے پہلے آپ لے سکتے ہیں ایک گلاس پانی لیں اور اس میں ایک چمچ apple cider vinegar لے لیں آپ with mother والا وہ سرکہ نہیں لینا آپ نے fine سرکہ نہیں لینا یہ کرنی ہے کہ شام کو تقریباً پانچ بجے کے قریب آپ دوسرا اس کا استعمال تب کر لیں یہ میں نے خود پہ رکھ کے دیکھا اور believe بہت زیادہ بہترین ہے چیز یہ اب یہ چیز جب آپ اندر سے لیں گے تو یہ آپ کی skin کو glow دے گا آپ کی skin کو بہتر کرے گا کیونکہ اس کا skin کے اوپر بہت زبردست قسم کا اثر ہوتا ہے اب جنوں کو dandruff کا مسئلہ ہے یہ dandruff کے لیے تو اتنی زبردست چیز ہے آج جو لوگ میرے چینل پہ پہلے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ میں نے بڑی دفعہ dandruff کی بات کیا کہ میرے skin پہ بہت زیادہ dandruff تھی اتنی زیادہ dandruff کہ میں نے اس کے بڑے treatment کروایا بڑے oil استعمال کی لیکن اپنا ایک personally oil جو میں بناتا ہوں کبھی وہ بڑا زبردست رہا ہے اس میں اور دوسری آپ کا tub ہے جو بھی آپ اس کو ڈالتے ہیں سر پہ اس کا جو بھی level ہے اس میں یہ دو چمچ آپ ڈال دیں اپل سائیڈر پہ نہیں کر اور ایک چمچ آپ اپنے شیمپو میں ڈال لیں جو شیمپو آپ استعمال کرتے ہیں بیبی شیمپو استعمال کریں اس میں mix کر لیں اور بیبی شیمپو آپ کر لیں سٹارٹنگ میں دو دفعہ کریں بعد میں ایک دفعہ کریں یہ خوشتی ختم کرے گا بالوں کی دنسٹی پہ زبردست ہو جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ اس میں جو ہے وہ جو انین جوس ڈال لیتے ہیں تو وہ کام اور زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ اس کے بہت زبردست پینڈیشن کے ساتھ لازم اس کو استعمال کریں لیکن کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے پہلے اس کو آپ نوٹس کریں نوٹس کرنا بڑا زیادہ ضروری ہے اس ساری ویڈیو میں جو بھی آپ کو فائدہ بتائے ہیں صرف اس نیئے سے بتائے گئے ہیں کہ آپ ان فائدوں کو اپنے اوپر رکھیں اپنی زندگی کو بہتر کریں اور دوسروں کی زندگی کو بہتر کریں کیونکہ ہم سب پہ لازمی ہے کہ ہم سب دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تھوڑا صحیح کردار ادا کریں لیکن کردار لازمان ادا کریں باقی ویڈیو کا تتام یہی کرتے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ